بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیروالا سے ہمارے تحسیل ریپورٹر امپیاس سومرو کی ریپورٹ کے مطابق The Educators جلال کیمپس میں اکشاندار تقریب باہوالا یومی دفاع پاکستان منقص بھی جس میں مقامی صحافیوں اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی The Educators جلال کیمپس میں اکشاندار تقریب باہوالا یومی دفاع پاکستان منقص بھی جس میں مقامی صحافیوں اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی طلابتِ کلامِ الٰہی اور ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریب کا آغاز کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ بی رب الناس ملک الناس الہ الناس تہاں میں کہا یہ مدینے کی گئیاں کربار طالبات نے مقلب پرفارمنس پیش کی تاکریر اور شیر و شاریر بھی پیش کی گئی فائٹس A lot of programs are organized every year on defense day پاکستان military forces arranges different exhibitions اگر تم نے میری عزت پاک پر نظر ہوئی ڈالی اگر تم نے میری عزت پاک پر میرا وعدہ ہے دشمن کر لکھ بھی مٹا دیں گے دشمن کے قدم آئیں گے اگر پاک مطن میں سلا دیں گے ہم ان کو مٹی کے قصن میں بن جائیں گے باطل کے کہہ الہی بن جائیں گے باطل کے کہہ الہی ہم ملت اسلام کے جانبہ سپاہ پروگرام پنگ کمپیرنگ یرشل منال اور تحریم فاطمہ نے کی تلاوت آنیا عرفان اور محمد اسماعیل نات مریم اور عبدالرہمان تاکریر پورین اروج اکرا علیزم ایمان فاطمہ زینم یوسف آئیزہ سماویہ آئیشہ قیوم امیر حاشر خلجیاور خانسہ مریم نے پیش کی اس کے بعد ایک بھرپور ایکٹیویٹی کروائے گئے جس کا عنوان تھا قومی پرچم تلے ہم سب ایک ہیں جسے بچوں نے چارڈ کے ذریعے پاکستانی پرچم بنا کر جلال پور کا سب سے بڑا فلیگ بنانے کا ریکارڈ بھی بنیا آخر میں ڈیریکٹر جلال پور کیمپیرس نے بچوں کو مخاطب پر دوئے کہا کہ 6 ستمبر پاکستان کے لئے ایک تاریخی دن ہے کیونکہ اس دن کو یوم دفاع کی طور پر منایا جاتا ہے یہ دن 1965 کی جنگ میں پاکستان کی افواز کی قربانی اور کامیابوں کی یاد بھی منا جاتا ہے جب بھارت نے پاکستان پر حمدہ کیا تھا پاکستانی افواز نے لاہور سمیت مختلف محاضر پر بھارت کے حملوں کو ناکام بنایا اور ملک کا دفاع کیا ہمیں اپنی افواز پر فخر ہے افواز پر فخر ہے خدا کرے کہ میری ارزے پاک پہ اترے وہ فصلِ بل جسے اندیشہ زبال نہ ہو یہاں جو خود کھلے کھلا رہے صدیوں یہاں جو خود کھلے کھلا رہے صدیوں یہاں سے خضا کو گزرنے کی مجال نہ ہو پاکستان زندہ بات شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24-7 نیوز ورڈ مستلیل خبروں کی دنیا موسیقا موسیقا موسیقا